السلام علیکم لیکٹ نمبر 4 گروپ تھیوری آج ہم ڈسکس کریں گے ڈائی ہیڈرل گروپس کو اس کو ڈی ہیڈرل گروپس بھی پڑھتے ہیں اور ڈائی ہیڈرل بھی پڑھتے ہیں ڈائی ہیڈرل گروپ میں ہمارے پاس آرڈر نکالنے کے لیے اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈی ٹو ہے تو اس کا آرڈر ہمارے پاس فور ہوگا کیونکہ ایکچلی اس کا فارمولا جو ہے وہ ہوتا ہے ٹو این آرڈر فائنڈ کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس ڈی سکس ہوگا تو ہم اس کو ٹو کو سکس سے ملٹیپلائے کریں گے ایکولز ٹو ٹویل اس کا مطلب کہ ڈی سکس کا جو آرڈر ہے وہ ہمارے پاس ٹویل وائے گا جی اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے ڈائی ہیڈرل گروپس کی ڈی این اس ایکول ٹو ای بی ای ریز ٹو پار این بی سکیر ای بی سکیر ایکولز ٹو آئیڈنٹی اگر ہمارے پاس ڈی ٹو ہوگا تو ہم اس کو رائٹ کریں گے ای بی ای سکیر بی سکیر ای بی سکیر ایکول ٹو آئیڈنٹی اور اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایک اور لازٹ لیکٹر میں ہم نے کیلن گروپ پڑھا تھا وی فور گروپ یہ وی فور گروپ کی بھی پریزنٹیشن ہے اور ڈائی ہیڈرل گروپ جو ہے ڈی ٹو وہ کیلن گروپ بھی کہلاتا ہے اسی طرح سے اگر ہم ڈی ٹری کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہوگا اگر ڈی سکیر کی بات کریں تو ہمارے پاس ہوگا ای بی ای سکیر ای بی سکیر ایکول ٹو آئیڈنٹی یہ ہمارے پاس ایکشلی ڈائی ہیڈرل گروپ کی ریپرزنٹیشن ہے جسٹ ای ریز ٹو پار این ہے باقی سارا سیم ہے یہاں پہ سکیر اور یہاں پہ سکیر فکس کر دیا گیا ہے اس کی اکارڈنگ ہم بھی چلیں گے جب ڈی تھری ہے یہاں پہ ڈی این ہے ڈی کی جگہ پہ تھری آیا ہے تو ہم اے کی اے کا کیوب لیں گے پاور تھری لیں گے بی سکیر اور اے بی سکیر ایکول ٹو ای یہ ہمارے پاس فکس ہے تو ہم نے بھی اس کو فکس کر دیا ڈی سکس ہے این کی جگہ پہ ہمارے پاس سکس ہے تو ہم یہاں پہ اے کی ریز ٹو پار سکس لیں گے بی سکیر اے بی سکیر ایکول ٹو ای ٹی ویس ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ڈی فور کو تو ہم ڈائی ہیڈل گروپ لکھتے ہیں ڈی فور ڈی فور کی ریپرزنٹیشن ہے اے بی اے ریز ٹو پار فور بی سکیر اے بی سکیر ایکول ٹو ای اگر ہم اس گروپ کو اوپن کریں تو ہمارے پاس ویلیوز اس طرح سے آئیں گی اے 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 سکیر اے کیوب اے فور پہ ہمیں آئیڈنٹیٹی ملے گا وہ ہمارے پاس موجود ہے اب اس کے بعد ہم لیں گے بی بی سکیر پہ آئیڈنٹیٹی ملے گا وہ ہمارے پاس آل ریڈی موجود ہے اب ہم ان کو ٹیلی کریں گے بی کے بعد اے بی اے سکیر بی اے کیو بی جی اگر کاؤنٹ کریں تو وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ ہمارے پاس ایٹ ایلیمنٹ ہے ڈی فور اگر ہم اس فارمولے سے نکالیں تو ٹو انٹو فور ہمارے پاس ایٹ آتا ہے اس کا مطلب کہ ڈی فور کا آرڈر ایٹ ہے اس میں ایٹ ایلیمنٹس ہوں گے ہم نے یہ ایٹ ایلیمنٹس کی ریپرزنٹیشن کر دی اور اب ہم اس کا کیلس ٹیبل ڈراؤ کریں گے ایلیمنٹس کو اس روہ میں بھی لکھتی ہے اور اس طرح سے بھی لکھتی ہے اب ہم آپریٹ کریں گے انڈر سٹیریک ای کو یہ چونکہ آئیڈنٹی ہے تو یہ ساری کے ساری روہ ہماری سیم آ جائے گی اے کیوب بی اے بی اے سکوئر بی اینڈ اے کیوب بی جی اب اے کو ای سے آپریٹ کریں گے تو ہمارے پاس اے آئے گا اے کو اے سےапریٹ کریں گے تو اے سکیئر آئے گا اے کو اے سکیئر سے اپریٹ کریں گے تو اے کیوب ہوگا اے کو اے کیوب سے جب اپریٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس اے فور ہوگا اور اے فور ہمارے پاس اے ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ اے رائٹ کریں گے ٹیبل ڈراؤ کرنے اس پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں گیون انفرمیشنز کیا تھیں اس ٹیبل سے ہمیں یہ معلوم ہوا a4 equals to e ہے اگر میں both side پہ a inverse apply کر دوں تو مجھے یہاں سے ملے گا a cube equal to a inverse اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے b square equal to identity اور یہ اپنے آپ کا inverse ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم b کو b inverse لکھیں گے اگر b square پہ ہمیں identity مل جائے کسی بھی element کا order to ہو اور اس وقت وہ ہمیں e دے دے identity element دے دے تو وہ element جو ہے اپنے آپ کا inverse ہوتا ہے جس وجہ سے ہم نے b b inverse کو equal کر دیا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور given information تھی وہ information ہے a b square یہ بھی identity کے برابر ہے یہ بھی اپنے آپ کا inverse ہے ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور دونوں طرف inverse کو operate کریں گے تو اس وقت بھی ہم یہی بنائیں گے جی ہمارے پاس ہو جائے گا a b جو ہے وہ inverse ہوگا a b کی یہ جب اسے open کریں گے تو یہ ہوگا b inverse a inverse اب ہم جانتے ہیں کہ b inverse جو ہے وہ b کے برابر ہے تو ہم یہاں پہ b put کریں گے اور a inverse جو ہے وہ a cube کے برابر ہے تو ہم یہاں پہ a cube put کریں گے ہمیں یہاں سے ملے گا کہ a b جو ہے وہ برابر ہے b a cube کے تو ہم نے یہ given information raw کر لی ہیں آپ اس کو equation number one equation number two نام بھی دے سکتے ہیں چلے ہم اسے equation number one کا نام دے دیتے ہیں کیونکہ ان کی ہمیں ضرورت پڑے گی جی اب ہم table کی طرف واپس آتے ہیں a کو جب a cube سے operate کیا تو a4 آیا تھا a4 ہمارے پاس given identity ہے تو ہم نے یہاں پہ e write کر دیا a کو b کے ساتھ operate کریں گے تو ہمیں a b ملے گا a کو a b کے ساتھ operate کریں گے تو a square b ہوگا ٹھیک ہے میں یہاں پہ چھوٹا سا one لگا دیتی ہوں اور ہم یہاں پہ بنا کے بھی دیکھتے ہیں دیکھئے جب آپ a کو operate کریں گے a b کے ساتھ تو یہ ہمیں دے گا a square b ہم نے یہاں پہ بھی one write کر دیا اسی طرح سے a کو جب a square b کے ساتھ operate کریں گے تو یہ ہمیں دے گا a cube b ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھئے two write کر دیں گے a a square b ہے تو یہ ہمارے پاس a cube ہو جائے گا اور a cube b ہے ہمارے پاس a cube b type کا element بھی موجود ہے تو ہم اس لئے یہاں پہ a cube b لکھیں گے اب a کو جب آپ a cube b کے ساتھ operate کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں پہ ہم three write کریں گے a کو ہم نے a cube b کے ساتھ operate کرنا ہے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا a four اور a four ہمارے پاس چونکہ identity ہے تو یہ ہمیں b دے گا ہم یہاں پہ بھی write کر لیں گے b اور میں یہاں پہ چھوٹا سا three بھی لکھتے دیوں تاکہ ہمیں clear ہو جائے a square کو operate کریں گے ہم اسی طرح سے a square کو e سے operate کریں گے تو a square آئے گا a square کو a کے ساتھ operate کرنے سے a cube آئے گا اب a square کو a square سے operate کریں گے جی یہاں پہ میں four write کر رہی ہوں اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں fourth number پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے دیکھیں viewers a square کو a square سے operate کرنے سے ہمیں ملے گا a four اور a four ہمارے پاس identity ہے تو ہم یہاں پہ e write کر دیں گے a square کو a square سے operate کرنے سے identity ہے a square کو a cube کے ساتھ operate کریں گے تو پھر ہمیں a raise to power five ملے گا a raise to power five کو a square a cube a raise to power five اب اسے لکھ سکتے ہیں a four a تو ہمارے پاس a four identity ہوتی ہے تو ہمیں کیا ملے گا a ملے گا تو ہم یہاں پہ a write کریں گے number five دے دیں گے اب a square کو b سے operate کرنے سے ہمیں a square b ملے گا a square کو a b کے ساتھ operate کرنے سے ہمیں a cube b ملے گا a square کو a square b کے ساتھ operate کریں گے تو a square اور a square identity ہوگا اور یہ ہمیں b دے دے گا اب a square کو جب a cube b کے ساتھ apply کریں گے تو یہ ہمیں دے گا a b اب a cube کو operate کریں گے a cube کو e سے operate کرنے سے ہمیں a cube ملے گا a four تو identity ہو جائے گا a five تو ہمیں a ملے گا چونکہ a four ہمارے پاس identity ہے اور a کے رہ جائے گا a cube کو a cube سے جب operate کریں گے تو a six ہوگا a four پہ identity ہو جائے گا تو ہمارے پاس a square آ جائے گا a cube کو b کے ساتھ operate کریں گے تو a cube b آئے گا a cube کو جب a b کے ساتھ operate کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہوگا دیکھئے like a cube کو جب ہم a b کے ساتھ operate کریں گے تو یہ ہمیں identity دے دے گا اور یہ just b آ جائے گا تو ہم یہاں پہ write کریں گے b اب اے کیوب کو جب ہم اے سکیئر بی کے ساتھ آپریٹ کریں گے جی اے سکیئر اے کیوب ہے اے سکیئر بی کے ساتھ آپریٹ ہوگا تو یہ ہمارے پاس اے فائیو یعنی کہ ہم اسے رائٹ کر سکتے ہیں اے فور ڈاٹ اے انڈ بی یہ ہمارے پاس آئیڈنٹی ہو جائے گا یہ ہمیں اے بی مل جائے گا تو ہم یہاں پہ بھی لکھ لیں گے اے بی یہ بہت ایزی ایزی کیلکولیشنز ہیں اسی لئے ہمیں سائیڈ پہ نہیں کر رہی آگے ابھی ہمیں مشکل کالکولیشنز کرنی ہے اے کیوب کو اے کیوب بی کے ساتھ اپلائے کریں گے تو دیکھئے گا اے کیوب اے کیوب بی یہ ہمیں دے گا اے سیکس یعنی کہ یہاں سے ہمیں ملے گا اے سکیئر اور یہ ہمارے پاس بی تو ہمیں آنسر فائنل ملے گا اے سکیئر بی ایک شارٹ کٹ بتاتی چلوں کہ جب ہم لاسٹ والے نمبر پہ ہوتے ہیں لاسٹ والے ایلیمنٹ کا آنسر فائنڈ روٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی رو میں ایسا کون سا ایلیمنٹ ہے ان ایلیمنٹ میں سے جو کہ موجود نہیں ہے تو وہی ایلیمنٹ یہاں پر آئے گا اسی طرح سے ہر رو میں آپ کا ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ لازمی ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ایڈنٹیٹی نہیں آتی تو اس کا مطلب آپ جو کیلکولیشنز کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں آپ اپنی کیلکولیشنز کو دوبارہ سے چیک کریں گے جی اب ہم بی کو اپلائے کریں گے بی کو ایسے اپلائے کرنے سے ہمیں بی ملے گا بی کو جب اے کے ساتھ اپلائے کریں گے جی ہم نمبر فائیو تک پہلے کر چکے ہیں اب ہم اسے نمبر سکس کا نام دیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ بی کو اے سے اپلائے کرنے سے ہمیں ملا بی اے اس بی اے کو سالف کرنے کے لئے اگر ہم دیکھیں ہمیں گیون انفرمیشن دی گئی تھی یہ انفرمیشن ہمارے پاس موجود تھی اے بی سکیر ایکولز ٹو ای ہے یہاں سے ہم نے فائنڈ کیا تھا کہ اے بی جو ہے وہ برابر ہوتا ہے بی اے کیوب کے تو اس ایکویشن ون کو یوز کرتے ہوئے دیکھئے گا ایکویشن ون ہمارے پاس ہے اے بی ایکولز ٹو بی اے کیوب ہمیں اس سائیڈ پر اے شاہیے رائٹ سائیڈ پہ ہم کیا کریں گے رائٹ سائیڈ پر اے کو اپلائے کریں گے جب ہم یہاں پہ اپلائے کریں گے تو ہمیں اس جگہ پر بھی اپلائے کرنا پڑے گا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اے بی اے بی اے فور اے فور آئیڈنٹی آنلی بی رہ جائے گا اب ہمیں یہ تو مل گیا یہ ایکسٹرا ہے اس کو ختم کرنا ہے ختم کیسے کریں گے ہم انورس آپریٹ کریں گے لیفٹ سائیڈ سے انورس آپریٹ کریں گے تو ہمیں یہاں سے بھی لیفٹ سائیڈ سے انورس آپریٹ کرنا پڑے گا یہ ہمارے پاس اگین کیا ہو جائے گا آئیڈنٹی ہو جائے گا بی اے اے انورس آئیڈنٹی ہے بی اے اے انورس کی جگہ پہ دیکھئے ہم نے اے انورس کو ایکول کیا تھا اے کیوب کے تو یہاں پر ہم اے انورس کی جگہ پر پٹ کر سکتے ہیں A کیوب اور یہ ہمارے پاس B تو ایکویشن 1 کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ڈراؤ کیا کہ B A کا آنسر جو ہے وہ آئے گا A کیوب B کے نمبر 6 ہے تو ہم یہاں پہ نمبر 6 پہ آکے لکھیں گے A کیوب B اب B کو A سکویر سے اپلائے کریں گے اگین یوزنگ ایکویشن نمبر 1 ایکویشن نمبر 1 کو ہم نے اس طریقے سے لکھ دیا ہے اب A کیوب کو ہم لکھ سکتے ہیں A سکیر ڈاٹ A B A سکیر ہمارے پاس موجود ہے یہی ہمیں چاہیے A کو ختم کرنے کے لئے انورس اپلائے کریں گے رائٹ سائیڈ سے تو یہاں بھی ہم رائٹ سائیڈ سے A انورس لے لیں گے یہ ہمارے پاس B A سکیر ہو جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس ہے A B A انورس تو اب ہم جانتے ہیں کہ یہ جو A انورس ہے یہ ہوتا ہے ایکویل A کیوب کے تو ہم یہاں پر A کیوب پٹ کریں گے A B A کیوب اب ہم چینج کر سکتے ہیں اس B A کیوب کو ہم جانتے ہیں کہ یہ B A کیوب یہاں سے دیکھیں B A کیوب ایکویل ہوتا ہے A B کے تو ہم یہاں پر کیا رائٹ کر دیں گے A B یہاں سے ہمیں کیا مل جائے گا A سکیر B تو ہمیں پتہ چلا کہ B A سکیر جو ہے وہ برابر ہے A سکیر B کے ہم اس کو بھی انڈرلائن کر لیں گے جی ہم نے یہاں پر اپلائی کیا تھا B کو A سکیر سے تو ہمیں ملا تھا B A سکیر ہم نے ڈراؤ کیا B A سکیر A سکیر B کے برابر ہوتا ہے A سکیر B ٹائپ ایلیمنٹ ہمارے پاس موجود ہے اس لئے ہم یہاں پر A سکیر B لکھیں گے اور چھوٹا سے 7 لکھتے ہیں گے تاکہ ہمیں یاد رہ جائے B کو A کیوب کے ساتھ اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس B A کیوب ہوگا ہم جانتے ہیں B A کیوب A B کے برابر ہے تو یہاں پہ ہم A B رائٹ کریں گے B کو B سے اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس B سکیر ہوگا وہ ایڈنٹی ہوتی ہے B کو A B کے ساتھ اپلائی کریں گے تو اب کیا ہوگا نمبر ایٹ B A B اچھا ہم نے B A B اگر آپ فائنڈ اٹ کرنا ہے تو اگر ہم ایکوئشن نمبر ون کو لیں گے اکارڈنگ ٹو ون ہم جانتے ہیں کہ یہ جو A B ہے یہ برابر ہوتا ہے B A کیوب کے تو ہم یہاں پہ B A کیوب اپلائی کریں گے B B A کیوب B B B سکیر B سکیر ہمارے پاس ایڈنٹی ہے تو ہم اس کو لے لیں گے A کیوب یہاں پہ ہم A کیوب رائٹ کریں گے اور ساتھ میں نمبر ایٹ لگائیں گے جی B کو A سکیر B کے ساتھ اپلائے کریں گے B A سکیر B اب ہم جانتے ہیں کہ A سکیر B جو ہے وہ B A سکیر کے برابر ہوتا ہے ہم اسے چینج کریں گے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں B A سکیر تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا A سکیر ہم یہاں پہ رائٹ کریں گے A سکیر نمبر نائن دے دیں گے سوری میں نے یہاں پہ نمبر نہیں دیا تو یہاں پہ بھی ہم نائن نمبر لگا دیتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ B کو A کیوب B کے ساتھ اپلائے کرنے پہ ہمیں کیا ملے گا نمبر ٹین ہمارے پاس ہے B A کیوب B ہم جانتے ہیں کہ A کیوب B جو ہے یہاں سے A کیوب B ہمارے پاس ہوتا ہے B A کے برابر اس کو چینج کریں گے ہم یہاں پہ B A لگائیں گے اگین یہ ہمارے پاس آئیڈنٹی اور ہمیں آنسر مل جائے گا A تو ہم یہاں پہ A write کریں گے A B کو operate کریں گے A کے ساتھ ہمیں ملے گا A B A B کو A سے جب operate کریں گے تو یہاں پہ ہم write کرتے ہیں جی A B A کے ساتھ operate ہوئے اب ہم جانتے ہیں آپ چاہیں تو A B کو change کر لیں آپ چاہیں تو B A کو change کر لیں ہم یہاں پہ change کریں گے B A کو ہم جانتے ہیں کہ B A جو ہے وہ برابر ہے AQB کے ہم نے یہاں پہ AQB کیا یہ A4 ہو گیا ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ تو ہمیں B مل گیا ہم یہاں پہ B رائٹ کر دیں گے A B کو A² کے ساتھ آپریٹ کریں گے A B کو جب ہم A² سے آپریٹ کریں گے تو اب ہمیں B A² بھی مل گیا ہے A B بھی مل گیا ہے دونوں کی ویلیوز ہمارے پاس موجود ہیں ہم جی سے چاہے چینج کر لیں گے میں یہاں پہ چینج کروں گی B A² کو B A² ہمیں معلوم ہے کہ وہ A² B کے برابر ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو A² B کریں گے یہ ہمیں AQ مل گا تو ہمارے پاس آنسر آئے گا AQB ہم یہاں پہ لکھیں گے AQB یہ ہمارے پاس نمبر 12 ہے ہم یہاں پہ نمبر 12 بھی لگا دیں گے یہ ہمارے پاس نمبر 11 تھا نمبر 11 لگا دیا اب ہم A B کو AQB کے ساتھ آپریٹ کریں گے جی 13 پہ ہمارے پاس ہے A B AQB کے ساتھ آپریٹ ہوگا اب ہم جانتے ہیں A B کی ویلیو بھی ہمارے پاس موجود ہے B AQB کی ویلیو بھی ہمارے پاس موجود ہے میں یہاں پہ B AQB کو چینج کروں گی B AQB ہمیں A B کے ایکول ہوتا ہے ہمارے پاس ہم اس کو A B کریں گے اور یہاں سے AQB ملے گا اور اس جگہ پہ ہم رائٹ کر دیں گے A B کو B کے ساتھ آپریٹ کریں گے سمپل ہے A B کو جب B سے آپریٹ کریں گے یہ ہمارے پاس ہوگا A B and B یہ B سکیر ہوگا تو ہمیں جسٹ A B مل جائے گا ہم یہاں پہ A رائٹ کریں گے A B کو A B کے ساتھ آپریٹ کریں گے جی A B کو A B سے آپریٹ کریں گے A B سکیر ہوگا اور A B سکیر ہمارے پاس ہے A B whole square ہے اور A B whole square ہمارے پاس identity ہے یہ given information ہے اس کے according ہم نے A رائٹ کر دیا A B کو A square B کے ساتھ آپریٹ کریں گے number 15 A B کو A square B کے ساتھ آپریٹ کریں گے جی اب ہم اس کے لئے چینج کریں گے A B کو چینج کریں گے A square B کو بھی کر سکتے ہیں A B ہمارے پاس ہے B A cube کے equal اور یہ ہمارے پاس ہے A square B اس کو ہم write کر سکتے ہیں A for A B A for identity ہو جائے گا یہ B A B ہو جائے گا again ہم اسے چینج کریں گے کہ ہمارے پاس جو A B ہے وہ equal ہوتا ہے B A cube کے یہاں سے B square A cube ہوگا اور B square identity ہوتی ہے تو ہمیں answer ملے گا A cube جی جب ہم نے A B کو A square B کے ساتھ operate کیا تو ہمیں answer ملا ہے A cube اور یہاں پہ number 15 اس راہ میں دیکھئے گا کہ ہمارے پاس ایسا کونسا element ہے جو موجود نہیں ہے ہمیں اس راہ میں A square نہیں مل رہا ویسے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں A square ہی یہاں پہ آئے گا کیونکہ last element ہے اور last میں انہی elements میں سے ہوگا کوئی element repeat نہیں ہوتا تو یہاں پہ A square ہی آئے گا لیکن ہم پھر بھی اس کو چیک کریں گے A B کو A cube B کے ساتھ apply کریں گے A B A cube B A cube B ہمارے پاس موجود ہوتا ہے B A کے ہم اس کو change کریں گے A B B A B ہمارے پاس جو ہے وہ identity ہوگا اور ہمیں ملے گا A square جی یہاں پہ ہمارے پاس آجے گا A square A square B کو apply کریں گے ان سب کے ساتھ اسی طرح سے یہ ہمیں A square B دے گا identity کی وجہ سے A square B کو A سے جب apply کریں گے تو دیکھئے گا hopefully students آپ enjoy کر رہے ہوں گے A square B کو A کے ساتھ operate کیا ہے یہاں پہ ہم B A کو change کر سکتے ہیں A square B کو بھی change کر سکتے ہیں اگر A square B کو change کیا جائے تو یہ ہمیں دیکھا B A square A B A cube ہوگا اور B A cube ہمارے پاس موجود ہوتا ہے A B کے اس کا مطلب کہ جب ہم A square B کو A کے ساتھ operate کریں گے تو ہمیں answer ملے گا A B یہاں پہ چھوٹا سا 17 لکھتے ہیں گے table draw کرتے ہوئے یقیناً آپ لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا اور آپ enjoy کر رہے ہوں گے اگر آپ enjoy کر رہے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا اپنے comments کے ذریعے سے اور یہ بہت مشکل سبجیکٹ نہیں ہے بہت ہی آسان ہے رہا لیکن یہ سمجھانا بھی ضروری ہے چلیں دیکھتے ہیں اب next ہمارے پاس کیا ہوگا A square B کو A square کے ساتھ ہم operate کریں گے number 18 جی A square B کو A square کے ساتھ operate کیا ہے B A square ہمارے پاس A square B کے برابر ہوتا ہے ہم اسے change کریں گے A raised to power 4 identity ہے تو ہمیں B ملے گا اور ہم یہاں پہ B write کر دیں گے A square B کو A cube کے ساتھ apply کریں گے جی number 19 A square B A cube B A cube کو ہم change کریں گے یا A square B کو بھی change کر سکتے ہیں تو اگر ہم A square B کو change کریں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے B A square یہ ہمارے پاس A cube ہوگا اور A5 ہوگا A4 identity ہو جائے گا جیسٹ ہمارے پاس A آئے گا تو یہ ہمیں ملے گا B A اور B A ہمارے پاس ہوتا ہے A cube B کے اس کا مطلب کہ جب ہم نے A square B کو A cube کے ساتھ operate کیا تو ہمیں answer ملے گا A cube B اور number 19 ہے بہت چھوٹا سا کر کے لکھنا تو پڑے گا ہمیں A square B کو اب B کے ساتھ operate کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا B square B square identity ہوگی اور جیسٹ ہمیں ملے گا A square next A square B کو A B کے ساتھ operate کریں گے جی number 20 A square B کو A B کے ساتھ operate کرنا تھا جی اب ہم اس A B کو change کر سکتے ہیں اس B A کو change کر سکتے ہیں اس A square B کو change کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم change کریں گے A square B کو یہ ہمیں دے گا B A square A B یہاں سے ہمیں ملے گا B A cube B again اس A cube B کو change کر لیں یا اس B A cube کو change کر لیں ہم اس A cube B کو change کریں گے تو A cube B ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتا ہے B A کے برابر اور یہ ہمیں ملے گا B square A اور جہاں سے B square identity ہوتی ہے تو ہمیں just A مل جائے گا اس کا مطلب کہ جب ہم نے A square B کو A B کے ساتھ operate کیا ہے اس A square B کو اس A B کے ساتھ operate کیا ہے تو ہمیں A answer مل ہے ہم یہاں پہ A write کریں گے اور اس جگہ پہ 20 جی اب A square B کو operate کرنا ہے A square B کے ساتھ بہت بہت آسان ہے A square B کو A square B کے ساتھ operate کرنے کے لئے ہم اس A square B کو change کریں گے B A square میں یہ ہمارے پاس ہو جائے گا A4 A4 identity ہوگا B square ہوگا B square again identity تو ہمارے پاس یہاں پہ identity element آجائے گا number 21 دے دیں گے یہاں پہ بھی 21 اس کے بعد اب A square B کو ہم AQ B کے ساتھ operate کرنے کے لئے number 22 A square B AQ B again ہم اس کو change کر سکتے ہیں اس کو بھی change کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم change کریں گے A square B کو B A square میں AQ B یہ ہمارے پاس A4 identity ہو جائے گا ایک A ہمارے پاس رہ جائے گا اب ہمارے پاس B A B ہو گیا ہے B A B میں ہم A B کو change کریں گے A B ہمارے پاس موجود ہوتا ہے B A cube کے تو یہ ہمارے پاس آئے گا A cube چونکہ B square جو ہے وہ identity element ہو جائے گا ہم یہاں پہ لکھیں گے A cube اور number 22 last element A cube B A cube B کو E سے apply کرنے سے ہمیں A cube B ملے گا A cube B کو A سے operate کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا number 23 ہے اب A cube B کو ہم operate کریں گے A کے ساتھ same A cube B ہے B A A cube B کے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے A cube B یہ A6 ہو جائے گا جو کہ ہمارے پاس A square B دے گا تو ہم یہاں پہ لکھیں گے A square B and number 23 A cube B کو A square کے ساتھ operate کریں گے A cube B A square سے operate ہوگا B A square ہمارے پاس ہوتا ہے A square B کے equal یہاں سے A5 ہوگا A4 identity تو ہمارے پاس ایک A رہے گا اور یہ ہمیں دے گا A B ہم یہاں پہ لکھیں گے A B یہاں پہ ہمارے پاس آجے گا 24 and now A cube B کو operate کریں گے A cube کے ساتھ یہ ہمیں ملے گا A B A cube B A cube ہم اسے بھی change کر سکتے ہیں اس کو بھی change کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم change کریں گے B A cube کو B A cube ہمارے پاس موجود ہوتا ہے A B کے یہاں سے A 4 identity تو ہمیں B مل گیا ہم یہاں پہ B write کریں گے ہمارے پاس number 25 ہے یہاں بھی 25 لکھیں گے اب A cube B کو B کے ساتھ operate کریں گے تو B اور B B square ہو جائے گا تو ہمیں just ملے گا A cube کیونکہ B square identity ہوتی ہے A cube B کو A B کے ساتھ operate کرنے کے لئے A cube B A B 26 جی اب ہم A B کو بھی change کر سکتے ہیں اور A cube B کو بھی change کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ A B کو change کریں گے A B A cube کے equal ہم یہاں پہ لکھیں گے A cube B اور B A cube یہ ہمارے پاس B square identity ہوتی ہے A 6 ہو جائے A 6 کی وجہ سے ہم اسے write کریں A 4 A square A 4 again identity ہے ہمیں یہاں سے ملے گا A square number 26 ہے یہاں پہ ہمارے پاس A square ہے اور ادھر آپ 26 لکھ لیں A cube B کو A square B کے ساتھ آپ operate کریں A cube B A square B یہ ہمارے پاس A square B ہے ہم اس کو change کر کے B A square لکھ سکتے ہیں یہ A square B کو change کریں گے B A square میں یہ ہمارے پاس B square ہوگا B square identity ہوتی ہے یہ ہمارے پاس آجے گا A 5 A 5 کو لکھ سکتے ہیں 4 dot A اور ہمیں ملے گا just A ہم یہاں پہ لکھیں گے A آپ دیکھئے گا اس raw میں ہمارے پاس ایک ہی element نہیں ہے جو identity element ہے اس کا مطلب یہاں پہ identity آئے گی لیکن کیسے آئے گی وہ بھی ابھی ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس 27 ہے جی A QB کو A QB کے ساتھ operate کیسے کریں A QB A QB ہم جانتے ہیں کہ A QB جو ہے وہ BA کے برابر ہوتا ہے ہم اسے change کریں A QB BA یہ ہمارے پاس B square identity ہو جائے A 4 ہوگا یہ بھی ہمارے پاس identity ہے T viewers ہم نے operate کر کے بھی دیکھ ہمارے پاس scale stable ہے ڈائی hydral group کا جو کہ d4 ہے جس کا order ہمارے پاس 8 ہے non abelion group ہے جی ہمارے اس پوری کی را میں ہمیں کہیں نہ کہیں ہر را میں identity مل رہی ہے میں identity elements کو color بھی کر دیتی ہوں تاکہ ہمیں مزید بھی clear ہو جائے اس میں یہاں پہ third row میں یہاں پہ fourth row میں ادھر میں identity elements کو color کیا ہے تاکہ clear ہو جائے کہ ہمیں calis table میں ہر row میں identity element مل رہا ہے last lecture میں میں نے آپ calis table کے ثرود بتایا تھا element کا inverse کس طرح سے چیک کرتے ہیں جو identity element ہوتا ہے وہ اپنا آپ inverse ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم a کا inverse چیک کرنا چاہیں اس table کے according تو ہم a row میں اس طرح سے جاتے ہیں جہاں ہمیں identity element ملے اس کے opposite اوپر جاتے ہیں جو یہاں پہ element ہوگا وہ ہوتا ہے لائک اگر میں اسے کلر کروں ہم نے a کا inverse چیک کرنا ہے تو a والی row میں ہم آئے یہاں پہ identity ملی identity کے اوپر دیکھیں گے تو ہمارے پاس element ہے a cube اس کا مطلب a inverse ہے و a cube ہے اور اگر ہم نکالنا چاہیں تو ہم نے یہ بھی چل گیا جی اگر ہم a square کا inverse دیکھنا چاہیں تو اس میں ہم ڈونڈیں گے کہ اس پورے کے رو میں کہاں پہ identity ہے ہمیں یہاں پہ identity element ملے تو اس سے بالکل اوپر یہاں پہ a square ہے اس کا مطلب a square کا inverse a square ہوگا میں اسے بھی color کر دیتی تاکہ ہمیں clear ہو جائے اسی طرح سے اگر a cube کو دیکھیں تو یہاں پہ identity ہے اس کے بالکل اوپر اپس a ہے تو a cube کا inverse a ہے یہ ہمیں پہلے بھی معلوم ہو چکا تھا کہ a inverse a cube ہے تو a cube کا inverse a ہوگا تو ہم اپنے table سے ہم table صحیح draw کیا ہے یا نہیں ہم اس طرح سے ان shortcut سے بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے table کو چیک کر سکتے ہیں اب اگر ہم b کا inverse معلوم کرنا چاہیں تو اس raw میں ہم identity element تلاش کریں جب ہمیں identity ملے گی تو اس کے اوپر دیکھیں گے ہمارے پاس کون element ہے اس کا inverse ہوگا اس کا مطلب کہ b کا جو inverse ہے وہ b ہی ہے ہم اسے بھی color کر لیتے ہیں جی a b کا inverse ڈھوننے کے لئے ہم identity element کو تلاش کریں گے اس کے اوپر ہمیں جو element ملے گا وہ اس کا inverse ہوگا a b کا inverse a b ہے اسی طرح سے a square b کا inverse ہے اور کے ساتھ operate کیا تو ہمیں answer identity مل ہے یہ ہم نے table بناتے ہوئے بھی دیکھا تھا اس line کو draw کرتے ہوئے ہمیں e مل تھا تو ہم اس طرح سے draw کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور table سے زیادہ آسان ہے just identity element کو ڈھون کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ کون element ہے اب law ہے ہم اس کے لئے دو elements لیں ڈائ hydral group سے let's suppose کہ میں ایک element لیتی ہوں b اور ایک element لیتی ہوں a b اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ b a b پر ہمیں کیا answer ملتا ہے اور a b b پر کیا answer ملتا ہے جی ہم اس a b کو change کریں a b ہمارے پاس ہوتا b a cube یہ ہمیں دے گا b square a cube b identity ہے تو just ہمیں ملے گا a cube جب ہم اس کو change کریں گے تو یہ ہمارے پاس b square ہمارے پاس identity ہوتی ہے تو ہمیں ملے گا a ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس answer same نہیں آئے یعنی کہ آپ کے پاس a steric b does not equal to b steric a تو یہ commutative لا hold نہیں کرتا جس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس ڈائی ہائیڈل گروپ جو ہے نون اپیلین گروپ ہے Thank you